ہیلو دوستو کیا حال ہیں آپ کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو اس موسم میں گرمی کے موسم میں اور خاص طور سے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے تو بہت زبردست چیز ہے ایک شربت رحفظہ شربت رحفظہ مارکیٹ میں ملتا ہے اور چونکہ یہ گرمی کو اور پیاس کو دور کرتا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ گرمی اور پیاس کو دور کرنے کے ساتھ بدن میں تازگی بھی دیتا ہے یہ شربت رحفظہ آج سے نہیں بلکہ یوں کہیے کہ یہ ایک بڑے لمبے وقت سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے پچاس سال سے بھی زیادہ سے اس کا استعمال ہو رہا ہے اور شربت رحفظہ عام طور پر ان لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ بند ہے جن کو دھوپ میں چلنے کے بعد بہت تیس پیاس لگتی ہے لیکن یاد رہے کہ فریج میں ایک دم تھنڈا شربت رحفظہ کا بنا کر شربت نہ پیئیں اس کا بنانے کا طریقہ آپ لوگ معلوم ہوگا کہ دو چمچ لے کر اگر اس کا ٹورہ ہے تو اس کے اندر بڑے پانی میں اس میں ڈال کر آپ سے گھول کر اس کو ہلکی سی چینی ملا کر آپ اسے پی سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا کم استعمال کرنا چاہے تو ایک گلاس کے اندر ایک چمچ بہت ہے یا ایک ڈھکن بہت ہے اس کو اس طرح سے گھول کر پینے سے آپ کے پیاس کی شدت آپ کا پیشاب نہ آنا آپ کے اندر جسم میں گرمی محسوس ہونا اس سب کے لیے یہ بہت چیز ہے چونکہ اسے جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا ہے اور بہت ہی زبردست ہے یہ آج کل بہت تیزی سے بک رہا ہے اور روزہ داروں کے لیے تو بہت ہی یہ اکسیر کا کام کرتا ہے اس سے روزہ بھی نہیں لگتا اور پیاس بھی کی شدت جو ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی دور ہوتی چلی جاتی ہے شربت روزہ کے پینے میں یہ استعمال کرنے میں ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کا جگر بھاری ہو رہا ہے یا آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو اس کے استعمال کرنے کے بعد یا آپ کا میدہ کام نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو بند کر سکتے ہیں چونکہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ معافق بھی نہیں آتا ہے اور گرم جو ہے یہ اس طریقے سے ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اندر کی شریک اندر کی جو ہیٹ ہے تھوڑا اس کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جگر کام نہیں کرتا ہے لیکن اگر آپ کو معافق آتا ہے آپ کو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو پھر اس سے بڑھی اشربت گرمیوں میں پینے کے لیے آپ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا چونکہ یہ قدرتی چڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ہے اور ہمدر کمپنی کا ہے بہت اچھا ہے امدہ ہے تھانکس فور واشنگ